بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم اگنٹو مائی یوٹیوب چینل زہیر بلاگ زہیر بلاگ یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کیتے ہیں تو گائز آپ لوگ کو بتائیں کہ بھئی آپ کا زہیر بھائی وہ پلانٹس کا بھی بڑو شوقین ہے پلانٹس وغیرہ بھی لگاتا ہے پلانٹس وغیرہ کچھ ہے وہ گاربنگ میں بھی کافی ایکسپرٹ ہے یہ میرا توڑا بہت ایکسپیئرینس ہے جو کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس میں سے جہاں میں نے گلاب کی کٹنگ لگائے ہیں تو ان کٹنگ میں سے کتنی کٹنگ ہوئی ہے کتنی کٹنگ نہیں ہوئی ہے یہ نا اس پر میں نے سوچا کہ بھی ایک بلاگ ضرور بنا تو یہ نا میں نے یہ شاپر بلاگ میں آگے بات کریں گے یہ شاپر وغیرہ میں نے خریدے اس میں میں نے کٹنگ لگائے ان میں سے تقریباں کہہ سکتے ہیں ہم کی ہم لوگ کہہ دے کہ کٹنگ جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے اور باقی کی کٹنگ جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے باقی کی کٹنگ میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا تو بھئی ان میں سے کٹنگ میں سے جو ہے ہم لوگ نے کافی کٹنگ لگائی ہے اور اس کٹنگ پر جو ہے میں نے کتنا انویسٹ کیا ہے اور انشاءاللہ ایک ایک کٹنگ جو ہے اب مجھے کتنے کامے لے گا میں بیچ تو نہیں رہا لیکن میں اسے فرائز کے حوالے سے اندازہ لگا رہا تھا تو اسے حوالے سے پر بات کریں گی گائیز آج کی ویڈیو میں اس لئے ویڈیو میں ان تک جوڑی رہنا اور اب تک کہ آپ لوگوں نے ہماری یوٹیوب چینل زہیر بلا کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کی نیچے اگر ریٹ کلر کا یا پھر وائٹ کلر کا سبسکرائب کا بٹن دیکھے گا جلی سے جلی اسے پریس کیجئے اور ہماری یوٹیوب چینل کو یوٹیوب چینل سے ملتی رہے اور اسی ہی یونیک اور اچھی کنٹنٹس سے اچھی ویڈیو سے آپ لوگ باخبر رہے تو گائیز میری پیچھے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں آپ لوگ کو تھوڑا دکھا رہیتا ہوں یہ دیکھیں بھئی کتنے ہیلتی کٹنگ لگتی ہے یہ آپ پر اس میں جو سے نئی گروت آپ لیکھ دیکھ رہی اس میں نئی نئی سٹیم بن رہی ہے اور کتنا جہ وہ پیارا لگ رہا ہے یہ گلاب کی کٹنگ میں جب یہ نئی 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 گروت ہو جاتے ہیں تو یہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں کیونکہ یہ کافی اٹریکٹیو ہوتے ہیں اس کا کلر کمبینیشن بھی دیکھیں اللہ تعالی نے کتنے اللہ تعالی کی تخلیق ہر جگہ پر کامال کا ہے تو یہاں پر آپ اس کا یونیک کلر دیکھ رہے تو بھئی کون ایسے کلر کر سکتا ہے یہ کلر کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے تو بھئی اس کا یہ کلر مجھے کافی اٹریکٹیو لگتا ہے کافی اچھا لگتا ہے کافی خوبصورت لگتا ہے لیکن یار اس میں نرم ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اس میں اندر پانی جم رہا ہے تو اس کے پانی کو نا مجھے نیچے تورا ہول کرنا پڑے گا تاکہ یہ پانی اس سے نکل جائے یہ دیکھیں یہ کتنا پانی ہے اس میں یار یہ نا اس کے وجہ سے پھر اس کی سٹم اور روٹس بھی خراب ہو جاتے ہیں پہلے روٹ ڈیمیج ہوتا آتی ہیں اور روٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہونے کے بعد پھر اس کو جو ہے پلانٹ جو ہے یہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ کافی گروتنگ ٹیز ہو رہی ہے لیکن اس میں نا پھر یہ توڑا پھر جب مزید بڑھ جائے تو اس کی گروت جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے نا میں اس ٹول کی ازر ٹول تو نہیں ہے خیر لیکن میں ٹول کا کام اس سے لے رہا ہوں اس میں میں نے نیچے ہول کر دیئے لیکن آپ نیچے بینات کیچر وغیرہ جو ہے نا یہ نیچے آپ دیکھ رہا جو نکال رہا ہے یہ دیکھیں یہ کیچر وغیرہ اس سے اکسٹر فانہ ازر بن جی سو اور ایکسٹا فانہ نکل رہے ہیں ایکسٹر فائن اس نہ نکل جائے گا تو اس میں روٹ پھر اس کے روٹیں مضبوط ہو جائیں گی لیکن اگر اس میں اکسٹرو فانہ میں کیلئے اگر اس لئے پھریں سپیس نہیں ہوگا تو اس کی رروٹ وغیرہ سڑ سکتی ہیں تو اس وجہ سے یہ کافی آپ دیکھ لیں میں نے تقریباً 140 کٹنگ لگائی تھی 140 کٹنگ میں نے لگائی تھی یہاں پر دیکھیں وہ وہاں تک ہے اوپر بھی آپ لوگ دیکھ لیں اوپر بھی کافی پڑی ہے اس میں بھی بڑی پیاری پیاری جو ہے وہ سٹینز لگ چکی ہے تو گائز یہ پلانٹس پر لگانا مجھے کافی اچھا لگتا ہے یہ اگر یہ ایک شاپر میں اب خرید ہوں تو یہ کم سے کم مجھے 100 روپے کا دوستوں روپے کا ملے گا اور اس سے اچھا ہے بھئی ہمسائیوں وغیرہ سے دوستوں وغیرہ سے میں کٹنگ لے کر آیا تھا اور وہ کٹنگ جو ہے میں نے لگا دیئے تھے تو وہ کٹنگ لگانے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ لیں کافی کٹنگ جو ہے یہاں پر کامیاب ہو چکے ہیں اور کافی کٹنگ جو ہے وہ اچھا ریسوانس دے رہی ہے اس صبح جو ہے میں نے اس کو یوریا فرٹلائزر ڈالا تھا آج بات میں جو جب آپ لگائے تو سٹارٹ میں اکثر لوگ غلطی کر لیتے ہیں سٹارٹ میں ہی یوریا فرٹلائزر ڈال لیتے ہیں سٹارٹ میں آپ لوگوں نے یوریا فرٹلائزر نہیں ڈالنا اگر سٹارٹ میں ہی آپ لوگ یوریا فرٹلائزر ڈالیں گے تو اس میں جو ہے وہ نیچے اس میں روٹس نہیں آئیں گی اور جب آپ لوگ نئی سیڈز وغیرہ لگائے تو اس ٹائم بھی آپ لوگ یوریا فرٹلائزر کا اسے مان نہ کریں کیونکہ یوریا فرٹلائزر کافی سٹرانگ ہوتی ہے اب رو فلٹلائزر نہ جرمینیشن پراسس کو روک سکتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ لوگ نئی رسیڈز وغیرہ لگائے یا کٹنگ وغیرہ لگائے تو ارگینک یعنی گوبر کاتھی دے دیا کریں یا پھر ویڈیٹیبل کے بیٹ سے جو کاتھ بنایا جاتا ہے وہ دیا کریں تو یہ گارڈنگ وغیرہ ایکسپیرنس جو میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ آتھ شیئر کر دی امیت کے دے گائز آپ کو آج کے ولاق پسننا یہ ہوگی مزید اسی ولاق کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا